رحمہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں بولیں سبحان اللہ باوازِ بلان بولیں سبحان اللہ اے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے اعتماز کرتا ہوں کہ محفل کی زینت بنے آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ زو کہے گا بولیں سبحان اللہ نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں چلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لار رہے ہیں چلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لار رہے ہیں اور نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں یتیں ربیوں لول سوائے اپنی اس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا اور زمان پر کا یہ کا یادہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا پنجابی جو کہنے دیا نا جدا کھاؤ گی تو بھی کھانے چاہیے دیں سمان پر کا یہ کا یادہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نیمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں اور کتنے بے نور چراغوں کو سیاہ دیتے ہیں اہلِ بیت اپنے مریضوں کو شفاہ دیتے ہیں کتنے بے نور چراغوں کو سیاہ دیتے ہیں اہلِ بیت اپنے مریضوں کو شفاہ دیتے ہیں مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضہ کرنا یہ بڑے لوگ ہیں تو فاہ بھی بڑا دیتے ہیں کتنے بے نور چراغوں کو سیاہ دیتے ہیں اہلِ بیت اپنے مریضوں کو شفاہ دیتے ہیں مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضہ کرنا یہ بڑے لوگ ہیں تو فاہ بھی بھرا دیتے ہیں اور کتنے لجپال ہیں آقا کے گرانے والے کتنے لجپال ہیں آقا کے گرانے والے ناج رکھنے کے لیے دیوہ بھی بجا دیتے ہیں اور وہ ایک شاعر تھا نا اس نے کیا خوبصورت کہا تھا کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں غلط نہیں ہے جو کہہ دو کوئی ہلا بھی نہیں کسی کو کتنے لجپال ہیں آقا کے گرانے والے ناج رکھنے کے لیے دیوہ بھی بجا دیتے ہیں اور چیئر سنیے گا سینے میں جس کے الفتِ آلِ آبانہ ہو وہ شخص مومنین کی صف میں کھرانہ ہو دنیا کے سارے کام کزا ہوں تو گم نہیں لیکن کبھی علی کی محبت کزا نہ ہو حیدر 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 حتانہ چکے ذرا میرے نال مل کے پڑھو حیدر 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 نارِ حیلری نارِ حیلری نارِ حیلری دنیا کے سارے کام کزا ہوں تو گم نہیں لیکن کبھی علی کی محبت کزا نہ ہو اور مولا علی نے تینوں خلیفہ کیے قبول یہ ہیں ہم سننی اور ہم دیکھیں کیسے علی کا ذکر کرتے ہیں جو کہا کرتے ہیں سننی داستانی اہلِ بیت مولا علی نے تینوں خلیفہ کیے قبول مولا علی سے پوچھ لے ہم سے خفا نہ ہو اور جب سے علی کے نام کے ٹکڑے میسر ہو گئے کم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے کارٹ کر مرحب کو بولی ظلفکارِ حیدری وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے کارٹ کر مرحب کو بولی ظلفکارِ حیدری وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے اور تمام سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے گرب و بلا سوالے ہوئے اور جو دعا احمد و مختار کی لے کر نکلے جو دعا احمد و مختار کی لے کر نکلے وہ اگر ایریاں رگنے تو سمندر نکلے جسے زوکار ہے وہ محبت سے بولے جو دعا احمد و مختار کی لے کر نکلے وہ اگر ایریاں رگنے تو سمندر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ کس کو آ سکتی ہے حسین جو عسکر تھے وہ میدان میں اکبر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ کس کو آ سکتی ہے حسین جو عسکر تھے وہ میدان میں اکبر نکلے اور تھا جوش میں شپیر کا دریائے سخاوت مستاقی کھنجر کا نشکوانہ گلا تھا یہ کہتے ہوئے ہرگی خطا بکش نیشہ نے چاہی یاد کرے گا کسی سیجل سے ملا تھا چاہی یاد کرے گا چاہی یاد کرے گا چاہی یاد کرے گا چاہی یاد کرے گا کسی سیجل سے ملا تھا چاہی یاد کرے گا چاہی یاد کرے گا کسی سیجل سے ملا تھا اور یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک موجزہ بھی ہے ذکر حسین گم کی دوا بھی ہے مصطفیٰ کی رضا بھی ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک موجزہ بھی ہے ذکر حسین گم کی دوا بھی ہے مصطفیٰ کی رضا بھی ہے ہو کے رہے گا جنت و دوزکہ فیزیلا گرب و بلا میں ہڑ بھی ہے ہرملا بھی ہے اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا اب جملہ سن کے خموش نہ رہیے گا سمجھ آئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے گا پھر پڑھ رہا ہوں شروع سے یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک موجزہ بھی ہے ذکر حسین گم کی دوا بھی ہے مصطفیٰ کی رضا بھی ہے ہو کے رہے گا جنت و دوزکہ فیزیلا گرب و بلا میں ہڑ بھی ہے ہرملا بھی ہے اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا ورنہ کسے خبرتی سار بولتا بھی ہے ورنہ کسے خبرتی سار بولتا بھی ہے جو دعا احمد و مختار کی لے کا نکلے ہو اگر ایلیاں رگنے تو سمندہ نکلے میرے بچوں کی سمجھ کس کو آ سکتی ہے حسین جو عسکر تھے وہ میدان میں اکمہ نکلے تھا جوش میں شپیر کا دریائے سخاوت وستا کی یہ کھنجر کا نشکوانہ گلا تھا یہ کہتے ہوئے ہڑ کی خطا بخشدی شاہ نے چاہی آدھ کرے گا چاہی آدھ کرے گا چاہی آدھ کرے گا کسی سیجز سے ملا تھا نعرہ ہے لیری دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں میں دیکھ راؤں بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے نوجوان بیٹھے دونوں ہاتھوں کو نعرہ ہے لیری علی کا عشق تو مقدر سمار دیتا ہے علی کا بغست تو چہرہ بگار دیتا ہے اس کے ذکر کو اتنا نہ سمجھائیں منکر ہڑے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر روخا نعرہ ہے لیری بولے ذرا نعرہ ہے لیری نعرہ ہے لیری من کنتو مولا آپ نے علی علی دو دفعہ کہنا ہے ملے کے انشاءاللہ ایک آدھے میرے میں آپ نے حاضر کو کلوز کر رہا ہوں دو دفعہ علی علی کہنا ہے من کنتو مولا درہ پیچھے والے بھی بولیں من کنتو مولا میرے آقا کا فرمان من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس جس دا میں مولا اس دا علی ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ جو نوجوان ہے صرف ایک میرے میں اپنی حاضر کو ختم کر رہا ہوں نوجوان دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے علی علی دو دفعہ کہنا ہے من کنتو مولا من کنتو مولا تفسیر قرآن کی یہ پیچھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے علی علی کہتے جائیں من کنتو مولا تفسیر قرآن کی تنبیر امان کی تیب بھی تاہر حسنین کا والی بطول کا شوہر جوہر ہی جوہر ہے ایک سچائی سرکار کا بھائی سچا خلیفہ سب کا وظیفہ ہے پیار والا نجدی کو بتا دے تنوار والا نجدی کو بتا دے ہے وار والا صدیق کا نعرہ صداقت بولے عمر کا نعرہ عدالت بولے عثمان کا نعرہ سخاوت بولے پہلال کا نعرہ ہر عاشق بولے ہر عاشق بولے ایک منگتا آیا ایک روٹی دے دے میرا میرا بولا 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 انکمبر دے دے اگر کمبر بولا جو کچھ بھی پڑا ہے کہچاوے اندر میرا مولا بولا کہچاوہ دے دے ایک گمبر بولا اے میرے مولا کہچاوہ پڑا ہے وہ اونٹھ کے اوپر میرا مولا بولا ان اونٹھ ہی دے دے اگر کمبر بولا میرے مولا وہ اونٹھ گرا ہے کتار کی اندر میرا مولا بولا کتار ہی دے دے کتار ہی دے دے آج آج ہمارے دروازے پہ تاثر پہ مانگنے آئے نا کوئی پیسر پہ مانگنے آئے نا اسے پیسر پہ دے بڑی دعائیں دیکھ جاتا ہے کبھی کہتا ہے تیری چوری جیوے کبھی کہتا ہے تو زندہ رمے تیری حیاتی ہو گئے دیکھیں جب اس منگتے نے ایک روٹی مانگی ہوگی میرے آقا نے ایک روٹی نہیں ایک کچاوہ نہیں ایک اونٹ نہیں ستر اونٹوں کی کتار دی ہوگی اب میرا بچدان کہتا ہے سٹیج والوں کی توجہ میرا بچدان کہتا ہے اس منگتے نے اونٹوں کی مہار کی ایسے اندے پہ رکھی ہوگی کہتا ہوگا میرج کی مولا مہرج کیا مولا تیری چوری جیوے تیرا اسگل جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا آن جیوے کعبے میں ولادہ مسجد میں شہادت ہم سب کی عبادت نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری تاجدار ختم نبوت ختم نبوت کا نارہ لگا رہا ہوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور زندہ بات دو دفعہ کہنا ہے وہ ہمارا بابا امیر المیجاہدین حیدہ بات کی تھنڈی راتوں میں ہمیں بتا کہ کیا ہے اگر مالکہ نہ کام کرو نا آج تو ساوی ایس بجلی پور دے اندر تو ہمیں ہاتھان چک کے صحف دے ختم نبوت دے کواہی دے تاجدار ختم نبوت حلے بھی پچھو ہاتھ نہیں چکے سارے ہاتھ چک کے دو دفعہ تاجدار ختم نبوت دے نارہ تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک سول اللہ لبائک لبائک شرک ٹھہڑے جسمِ تظیمِ حبیب اس پرے مذہب پہ دانت کیجئے قیز میں چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے لبائک 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 انہی یا رسول اللہ کی صداوں میں اور ہم یہ تمنہ کر رہی ہیں خاک سورت سے اندیروں کا عضالہ ہوگا خاک کا آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجالہ ہوگا اور سیلہِ ناتِ نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا دیکھنے والا ہوگا اور یہ شیر سب کو آتا ہے اب قبلہ کے حوالے مائد سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں جس کی تمنہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ہمارے گھر بھی ہو جائے چلا گا ہمارے گھر بھی ہو جائے چلا گا ہمارے گھر بھی ہو جائے چلا گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا